بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فرینڈز میں نے آپ کو پچھتی ویڈیو میں اتایا تھا کہ افاق المدارسلہ بھی پاکستان کا رزلٹ کب آئے گا تو اس لحاظ سے جو مارکنگ کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور جو آپ کی ڈی ایم سیز وغیرہ ہیں اسناد ہیں ان کی پرنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں کی ددات کے اندر جب یہ ڈی ایم سیز وغیرہ اور اسناد وغیرہ پرنٹنگ کی جاتی ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اور اب جو آپ کا رزلٹ ہے انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اٹھائیس مارچ کو بھی اویلیبا ہو سکتا ہے یعنی کہ پچیس شبان کو چوبیس شبان کو چھبیس شبان کو یا ستائیس کو یعنی کہ اٹھائیس مارچ سے یکم اپریل ایک دو اپریل کے درمیان یہ آپ کا رزلٹ انشاءاللہ عزیز اس کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر ایک دو دن یہ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے ڈی ایم سیز وغیرہ اصناد وغیرہ جو آپ کی پرنٹنگ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رزلٹ تاخیر کشکار بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ایسا یہ کام ہوتا ہے لیکن دوسری جانب اگر مجموع مسلمی کی بات کی جائے تو ان کے رزلٹ جو ہے وہ بھی بیس سے پچیس شبان المعظم کے درمیان آئے گا انہیں نے کہا ہے تو انشاءاللہ عزیز فاق المدارس کا بھی رزلٹ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اٹھائیس مارچ کے بعد کسی بھی دن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں